تیار ہوں پی ایس ایل میں سپارٹ فکسنگ کا شکار ہونے والی شرجیل خان کرکٹ کی دنیا میں واپس آگئے ہیں اور وہ اس بار پی ایس ایل میں ایکشن میں نظر آئیں گے سپارٹ فکسنگ میں سزائی آفتہ شرجیل خان نے پہلی بار میڈیا کے سامنے آ کر پی ایس ایل فائیف سے متعلق اپنے ازائم ظاہر کر دیئے ہیں شرجیل خان نے کہا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ سے کیریئر کو بریک لگیا تھا لہذا واپسی کو یادگار بنانا چاہتا ہوں تلخ یادوں سے بھرپور ماضی کے باپ کو ختم کر کے مصبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھوں گا کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈین جونز اور وسیع مکرم کے ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ میں بھی کام کر چکا ہوں اس لیے ایڈجسٹ ہونے میں مسئلہ نہیں ہوگا کوشش ہوگی کہ اچھی پرفارمس دے کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کروں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا سارا فوکس پی ایس ایل پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امری فٹنس کو بھی بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہوں شرجیل خان نے پاکستان سوپر لی کے پانچویں ایڈیشن میں کراچی کنگز کا حصہ ہونے پر کراچی کنگز کا شکریہ ادا کیا اور طویل عرصے بعد میدان میں نظر آنے کے بعد بہترین پرفارمس دکھانے کا بھی اہد ظاہر کیا شرجیل خان پر دوہزار ستاروں کی پی ایس ایل میں سپارٹ فکسنگ کی پداش میں پانچ سال کی پبندی آئیت کر دی گئی تھی جس میں سے آدھی سزا موتل تھی اور دھائی سال کرکٹ کی دوری ہونے کے بعد شرجیل خان اب کرکٹ دنیا میں واپس آ چکے ہیں شرجیل خان کو پی ایس ایل فائف کی ڈرافٹنگ میں شامل کیا گیا تو سب سے پہلے انہیں کراچی کنگز نے سیلیکٹ کیا اس کے علاوہ کراچی کنگز کے سکوارڈ میں محمد آمر، عماد وسیم، بابر آزم کے ساتھ ساتھ بہت سارے بہترین انٹرنیشنل پلیئرز بھی شامل ہیں اگر آپ شرجیل خان کے فین ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ شرجیل خان اس بار کے اچھی پرفارمنس دکھا پائیں گے یا نہیں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ سے باخبر آنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تیار ہو تیار ہے